کسی بھی کمرشل پروجیکٹ کی انویسمنٹ کے لیے جو جیس سب سے زیادہ کنسیڈرٹ کی جانے والی ہوتی ہے وہ اس کی لوکیشن ہوتی ہے اگر آپ کسی پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی لوکیشن آپ کے نزدیک بہت زیادہ آئیڈیل ہے تو آپ کو ادھر انویسمنٹ ضرور کرنے چاہیے ہیں اسلام علیکم کنسیڈ ڈیسائیڈ اور بائی پروپٹیز کے پلیٹ فرم سے میں ہوں مہر عبداللہ پھر جیسے کہ آپ کو ریسنٹلی ہمارے اور دیگر چینل کے تھروں ایک اپ ڈیٹ دی جاتی رہے کہ کیو لنکس پرائیویٹ لیمیٹیٹ نے بہریہ اوٹرد لہور کے فیس ون کی نہایت آئیڈیل لوکیشن میں ایک کمال اور شاندار قسم کا پروڈیکٹ دیا ہے جس کا نام کیو سینٹرل گرینڈ مول اینڈ ریزیٹنسز ہے آج کی ویڈیو میں میں اس کی لوکیشن کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اس کی لوکیشن اتنی زیادہ کیوں آئیڈیل سمجھ جا رہی ہے کہ یہاں آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے ہے یا ایز اینویسٹر اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے ہے آج کی ویڈیو میں میں اس کی لوکیشن کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اس کی لوکیشن اتنی زیادہ آئیڈیل کیوں ہے کہ آپ کو ادھر انویسمنٹ کرنی چاہیے ہے یا ایز اینویسٹر اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے ہے فرسٹ آف آل اس کے لوکیشن کے حالے سے بات کرنا چاہوں تو اگر میں کہوں کہ یہ لوکیشن بہریہ اوٹرٹ کے چاروں فیٹس سے بہت زیادہ آئیڈل اور پرائیم لوکیشن ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا ہر لوکیشن اپنی جگہ بہت بیسٹ ہے بہت بہترین ہے اتنی سینٹرلی اور آئیڈل لوکیشن ہے آپ اسٹرن سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے ایریاز ہیں ان سب میں یہ بلکل سینٹرلی لوکیشن ہے اس لئے اس کا نام کیو سینٹرل گرینڈ مول اینڈ ریزیٹنسیز رکھا گیا اس کی لوکیشن اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ آئیڈل ہے کہ یہ مین روڈ مین رائیمی روڈ سے بہریہ آرچرڈ فیس ون کے گیٹ نمبر ٹو سے اگر ہم اینٹر ہوتے ہیں تو لیس دن ہاف کلومیٹر کے ڈسنس پر یہ لیف سیٹ پر مین بولیوارٹ پر رہتے ہی آپ کو لوکیشن ملتی ہے اس کی لوکیشن ہی نہ صرف اتنی آئیڈیل ہے بلکہ یہ ٹونٹی سکس فلور کا اتنا ہائرس پروجیکٹ ہونے والا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو بہریہ آرچرڈ تو کیا ساؤڈ لوگر میں اتنا بڑا کمیشن پروجیکٹ نہیں دیکھنے کو ملے گا جو آپ کو ان فیوٹر بہریہ آرچرڈ کے چاروں فیسز اور باقی سراؤنڈنگ میں جتنی سوسائٹیز ہیں ان سے ایزلی ویزیبل ہوگا اس کی لوکیشن اس لحاظ سے بہت زیادہ آئیڈیل ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ میں ابھی بھی زبردست عبادی موجود ہے آج سے چار سال بعد جب یہ پروجیکٹ ریڈی ہو رہا ہوگا جب اس کو ہینڈ آور کیا جا رہا ہوگا اگر آج کی فٹ فال کی بات کروں تو اس کے سراؤنڈنگ میں بلکل نیر ایسٹ وارکنگ ڈسنس پر پیٹرول پمپ بہریہ آرچرڈ کے پیٹرول پمپ کی بات کروں تو یہ واحد پیٹرول پمپ ہے جو بہریہ آرچرڈ کا اس کے سراؤنڈنگ میں موجود ہے جس وجہ سے لوگوں کا فٹ فال اس سائٹ پر زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اوپوسٹ میں بلکل مزید دی گئی ہے بہریہ آرچرڈ کی جانب سے جس وجہ سے کافی رونٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں بلکل نیر ایسٹ وارکنگ موجود ہے جس وجہ سے کافی حد تک ہمیں فٹ فال زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر آج کے وقت میں اتنا زیادہ فٹ فال ہے تو آپ کو اس میں اکورڈنگ ٹو یور بجٹ ایک شوپ ضرور بائی کرنے چاہیے ہے تاکہ ان فیوچر آپ کی رینٹل انکم بھی انکریز ہو چکے اور آپ کی شوپ کی ویلیو بھی پر سکیر فٹ کے حساب سے انکریز ہو اس کے علاوہ جہاں پر یہ لوکیشن ہے اسی مین بولی وارڈ سے بہریہ آرچرڈ کے مین بولی وارڈ سے اگر ہم سیدھا آگے کی طرف جائیں تو یہ جاتی عمرہ کی طرف نکلتی ہے وہاں ایسا بات بن چکا ہے جس کو لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں لسیو فیس ٹو کی ایکسٹینشن سے بھی لوگ اس کو کافی حد تک اپروچ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جاتی عمرہ سے بھی اور بہریہ ٹاؤن سے بھی لوگ اس کو کافی حد تک اپروچ کرتے ہوئے دکھائے دیں گے جس سے ان فیوچر آپ کو یہاں پروپرٹی کی ویلیو کافی حد تک انکریز ہوتی بھی نظر آئے گی اور لوگوں کا فور فال بھی یہاں زیادہ بڑھے گا اگر رنگ روڈ کی بات کی جائے تو بہریہ اوچڈ کے چاروں فیسز کو وہاں سے آپ ایزیلی 5-7 منٹس کی ڈرائی پر ایکسس کر سکتے ہیں لگر سیڈی بھی پروپرٹیز آپ کو سٹرونگلی ریکومنڈیٹ کرتا ہے کہ آپ ادھر شوپ بک کروائیں کیونکہ یہ بہت زیادہ آئیڈیل قسم کا اور کمال ایلیویشن کا پروڈیکٹ ہے جس میں آپ شوپ ضرور بکوائیں آپ شوپ بک کرنے کے لیے ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری اوفیشل ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.cdbrealstate.com اب تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں